بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین خوضہِ معصومِ قومی ایڈمیشن سٹارٹ ہے اپنے بچوں کو صرف چار مہینے میں قرآن پر ناس سکھائیں خہران کے لئے بھی کلاسز سٹارٹ ہو رہے ہیں کامیاب ہونے والی خہران کو المصطفیٰ انٹرنیشنل یونیورسٹی کی طرف سے سرٹیفیگر بھی دی جاتی ہے پیارے دوستو سلام علیکم آج میں آپ کے سامنے ایک بہت اچھا واقعہ پیش کرنے جا رہی ہوں جس کا نام ہے بابر کا تھار رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز جماعتِ عصر کے بعد بیٹھے ہوئے تھے ان کے پاس ایک فقری شخص آیا اور کہنے لگا یا رسول خدا میرے پاس نہ پہننے کے لئے کوئی کپڑا ہے اور نہ میرے پاس کھانے کے لئے کوئی کھانا ہے اس باقت رسول خدا کے پاس کوئی چیز نہیں تھی انہوں نے جناب بلال کو بلایا اور جناب بلال سے فرمایا اے بلال تم اس فقری شخص کو درے بی فاطمت الزرہ سلام علیہ وآلہ وسلم پہ لے جا جناب بلال نے وہی کام کیا جب وہ فقری شخص وہاں پہنچا تو کچھ ایسا لگ رہا تھا کہ ان کے گھر بھی کچھ دنوں سے کھانا نہیں تھا اور وہاں بھی سب بھوکے تھے لیکن پھر بھی بی بی فاطمت الزرہ سلام علیہ وآلہ وسلم نہیں چاہ رہی تھی کہ اس فقری شخص کو خالی ہاتھ امی در سے بیجیں انہوں نے تب ہی اسی وقت ان کو ایک ہار یاد آیا جو ان کے چچا ذات بہن یعنی بی بی فاطمہ بنت حمزانن کو دیا تھا انہوں نے وہ ہار امن گلے سے اتارا اور اس فقری شخص کو دے دیا اور اس سے فرماتی ہیں کہ تم اس ہار کو بیچ دو اور امنی ضرورت کو پورا کر لو وہ فقری شخص خوشی خوشی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور کہتا ہے کہ رسول خدا کی بیٹی نے مجھے یہ دیا رسول خدا کی آنکھیں جیسے ہی اس ہار پر پڑی ان کی آنکھیں آسو سے بھر گئیں جب یہ منظر جناب اماریہ سے دیکھ رہے تھے انہوں نے اس فقری شخص سے پوچھا کہ کیا تم اس ہار کو مجھے بیچو گے اس فقری شخص نے کہا ہاں میں بیچوں گا لیکن آپ کو اس کے بدلے مجھے تین چیزیں دینی ہوں گی ایک کپڑا ایک وقت کا کھانا اور کچھ دینار تاکہ میں اپنے وطن واپس لوٹ سکوں کیا آپ کو پتہ اس کیا کہ کیا ہوا جناب اماریہ سے نے اسے بیس دینار دو سو درہم لباس ایک وقت کا کھانا جس میں روٹی اور گوشت تھا اور کچھ اور امی سواری دے دی وہ غریب شخص وہ فقری شخص بہت خوش ہوا اور جناب اماریہ سے نے اس ہار پر لگایا اور اس کو یمانی کپڑے میں لپیٹ لیا اور امیہ غلام کو بلائیا اور اس سے فرمائے کہ کہ تم اس ہار کو بیوی فاطمہ تو زہرہ کو دے دو اور وہ غلام اور تم بیوی فاطمہ نے زہرہ کیلئے کام کرو گے تم ان کے غلاموں نا کے مرے وہ غلام گیا بیوی فاطمہ تو زہرہ کے در پر اور کہتا ہے کہ جناب اماریہ سے کہتے ہیں کہ اب سے میں آپ کا وowi کیا ہے اور یہ ہار انہوں نے آپ کو دیا ہے بی فاطمہ تو زہرہ نے ہار لے لیا اور اس کو آزاد کر دیا وہ غلام ہسنے لگا بی فاطمہ تو زہرہ نے اس کے ہسنے کا سبب پوچھا اس غلام نے کہا کہ میں اس لیے ہس رہا ہوں کیونکہ یہ اتنا بابرکت ہار تھا جس نے ضرورت مند کی ضرورت کو بھی پورا کر دیا اور واپس نے مالک کے پاس بھی لوٹایا ہاں دوستو یہ تھی اچھا ہماری کہانی امید آپ کو یہ اچھی لگی ہو شکریہ